دوستو پرتگال کے اندر ڈی ٹو ویزا کیا ہے؟ ڈی ٹو ویزا آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں؟ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس کے بینفٹ کیا مل سکتے ہیں؟ آپ کو اس کا پروسس لگنے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا ویڈیو امپورٹن ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آپ نے تھم نل دیکھا ہوگا ڈی ٹو ویزا کے بارے میں یہ ویڈیو ہے جو لوگوں کے کافی مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ میں اس ویزاز پہ بھی تھوڑی سی انفرمیشن پروائیٹ کروں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈی سیون ویزا کے بارے میں یا ریٹائرمنٹ ویزا یا پیسیو انکم ویزا کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ اس کو کمپلیٹ دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی ٹو ویزا کے بارے میں یا انٹرپرینیورشپ ویزا یا جس کو فری لانسنگ ویزا جو کہتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کا پروسس کیسے ہوتا ہے اور آپ کو اس پہ کیا بینفٹ ہو سکتے ہیں سوری اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں چیزیں آتی ہیں کہ یہ ویزا ہے کیا دیکھیں یہ ویزا جیسے میں نے بتایا کہ آپ کوئی فری لانسنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویزا ہے اس کو بزنس ویزا ہے بیسیکلی یہ کہ اگر کوئی آپ کو اپنا بزنس آئیڈیا کوئی لے کے پروسس کو مطلب ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے جس کی پروسس کو مطلب نیڈ ہو کوئی ضرورت ہو جیسے یہاں ریسٹرانٹ کے بزنس کے لیے لوگ تھوڑا سا دیتے ہیں کہ ہم ریسٹرانٹ کھولنا چاہتے ہیں کوئی نئی چیز کھولنا چاہتے ہیں کچھ اور بزنس آئیڈیا ہوتے ہیں بہت چیزیں آپ اس میں دے سکتے ہیں آپ تھوڑا سا سرچ کر لیجئے گا آپ کوئی اچھا پروپر بزنس پلان بنائے کوئی اچھا ایک آئیڈیا لے کے آئیں اور اس کی بیس پہ آپ نے یہ ویزا اپلائے کرنا ہے یا پھر کوئی آپ فری لانسنگ یا اس طرح کی کوئی سروس آپ دیتے ہیں جو پرتگال کو جس کی نیڈ ہو تو اگر آپ اس پیس پہ بھی اپلائے کرتے ہیں تو آپ اس ویزا کو اپلائے کر سکتے ہیں اچھا آپ اس ویزا کی ریکوائرمنٹ کیا اس ویزا کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ویزا آپ پرتگال میں رہ کے نہیں اپلائے کر سکتے پرتگال سے باہر ہو کے ہی آپ کو یہ ویزا اپلائے کرنا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں مطلب یورپین کنٹریز سے باہر آتے ہیں اس کی کچھ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بتا دیتا ہوں سمپل میں آپ کو جو ہے وہ جو ڈیٹیل ان کی بتا دوں گا آپ اپنے طریقے سے اس کو سرچ کر کے اچھے طریقے سے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بھی ان کو دیکھ لیجی گئے ایک چیز کو میں اتنا سارا ویڈیو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جانی ہے اور پھر لوگ وہ ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہے تو سب سے پہلے جو اس میں بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر کومن ڈاکومنٹ وہی ہے جیسے آپ کا پاسپورٹ ہو گیا آپ کا جو ہے وہ فوٹوگراف ہو گیا آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی بینک سٹیٹمنٹ آپ نے وہاں سے بھی شوک کرنی ہے جو آپ لازمی اپنی کچھ بینک سٹیٹمنٹ شوک کریں گے اپنا کچھ دکھائیں گے وہ اپنی چیزیں شوک کرنی ہے کہ آپ واقعی بزنس میں نہیں اس چیز کو کر رہے ہیں ایک چیز وہ ہوگی اس کے علاوہ جو پورٹوگال کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ جو پورٹوگال کی بیسک سیلری ہے تقریباً آٹھ سو بیس ابھی جو بیسک سیلری چل رہی ہے اس کے حساب سے ایک سال کے لیے آپ کے پاس فنڈ ہونے چاہیے آپ کے اپنے فنڈ ہیں لیکن آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں اس کو شوک کر کے دکھانے سنگل پرسن کے لیے میں بات کر رہا ہوں یہ تقریباً نائن تھاؤزن ایٹھ ہنڈر ایٹھ سمتنگ کچھ آپ کے بن جاتے ہیں آٹھ سو بیس کے حساب سے آپ بارہ مہینے کے حساب سے اس کو کلکلیٹ کر لیجے گا یہ اتنے تقریباً بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وائف ساتھ میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہی ایک سال کے لیے ففٹی پرسنٹ جو اس کا ہاف ہوگا وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں اگر آپ کے بچے ہیں تو ایک بچے کے لیے تھرٹی پرسنٹ کے حساب سے آپ اسی فنڈ کے اندر پلس اور کر دیں گے دو بچے ہیں تو سکسٹی پرسنٹ جیسے میں نے ڈی سیون ویزا کے میں بتایا تھا اسی طرح اس میں بھی آپ ایڈ کر کے اپنی ایک کلکلیشن بنا سکتے ہیں تقریباً اگر وائف ہے ہزبنڈ ہے ایک بچہ ہے ان کا تقریباً آئی تنگ سولہ سترہ آزار کا یہ تقریباً آپ کا یہ بجٹ بن جائے گا ایک سال کے لیے تو آپ نے یہ دکھانا ہے اپنے اکاؤنٹ میں اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس یہاں کی دکھانی ہے ہیلتھ انشورنس دکھانے کے بعد سب سے مین چیز ہے آپ کو یہاں کا بینک اکاؤنٹ شاہی ہے پلس یہاں کا نف نمبر یا فینینس نمبر اور سوشل سیکیورٹی نمبر آپ نے بنانا ہے اب یہ آپ کیسے بنائیں گے دیکھیں میں نے لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا یہاں پہ بہت کمپنیز ہیں جہاں پہ بہت آثینٹک لائرز ہیں آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں ان کے طرح آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آثارٹی لیٹر اپنا پروائیڈ کر کے تاکہ آپ کے بحاف پہ وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے نف نمبر آپ کا نس نمبر پلس آپ کے اکاؤنٹنٹ یا کوئی ایکٹیوٹی اگر آپ کے کوئی ایسی ہوتی ہے بزنس کے حوالے سے تو وہ ساری چیزیں آپ کے بحاف پہ ڈیل کرے گا کیونکہ آپ پرٹگال میں نہیں ہوں گے اور آپ کے بحاف پہ آثارٹی لیٹر کے بحاف پہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ کرے گا اچھا اس کی ریکوائرمنٹ جاننے کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پرٹگال ایمبیسی کو میل کریں وہاں سے آپ کو اس کی پوری ریکوائرمنٹ پتا چل جائے گے وی ایف ایس گلوبل اس کو ڈیل کرتا ہے ویزا کو تو آپ وی ایف ایس کے آفیس سے بھی پتا کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اس کی لسٹ پروائیڈ کر دیں گے جو ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے تو وہ ڈاکومنٹ آپ مینج کر کے جو ہے ساتھ میں لگا سکتے ہیں یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ بیسک جو میرے ذہن میں جو چیزیں تھی میں نے آپ سے وہ شیئر کی یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے مینلی آپ کو کوئی ایسا بزنس آئیڈیا لے کے آنا ہے جو جس کی اس کو نیڈ ہو اور پرتگال تھوڑا سا اچھا یونیک سا آئیڈیا ہو آپ اچھے سے ریسرچ کر لیجئے گا آپ کا ریسٹرانڈ ہو سکتا ہے آپ کا ٹریول کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز بیسکلی یہ ایک بزنس ویزا ہے تو آپ اپنا بزنس ٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اچھا یہ ویزا آپ کو تقریباً ون ٹوئنٹی ڈیز کے لیے یہ آپ کو ملے گا یہ آپ فیملی کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سوری فیملی آپ اس میں بعد میں بلا سکتے ہیں جیسے آپ کو اپنا کارڈ ملے گا آپ اس پر اپنی فیملی ریجونیفکشن کے حوالے سے آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں اچھا اس ویزا میں آپ ملٹیپل لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو کوئی کمپنی کریئٹ کریں گے اس میں آپ کو اس میں کمپنی کرنی پڑے گی آپ کوئی اپنی کمپنی ہے اپنی کنٹری سے آپ اس کی برانچ یہاں پہ کھول سکتے ہیں اس کے بحاف پہ اپنا بینک اکاؤنٹ اور باقی سیزیں بنا سکتے ہیں یا پھر آپ فریش کمپنی کھول کے اس کے بحاف پہ بھی اپنا کر سکتے ہیں اور کمپنی آپ کھولتے ہیں آپ بزنس جو پلان دیتے ہیں اس کے اندر آپ کو دو یا تین لوگوں کی اگر ضرورت پڑتی ہے یا پانچ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ اچھے سے اس میں ایکسپلین کر کے اس کو بتائیں گے کہ سوری آج میری آواز کو تھوڑا گلے میں کوئی میرا کچھ مسئلہ ہو گیا تو تھوڑا سا میری آواز میں مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے لیے معذرت آپ سب سے اچھا تو میں بول رہا تھا کہ آپ اپنی کمپنی کریئٹ کر کے اس میں روائیڈ کرتی ہے یا کتنا اس میں وہ آپ سے اور ڈیٹیل مانگتی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اس طرح سے یہ پروسیس ہوگا آپ کا یہ ویزا آپ کو تقریباً 120 دیز کے لیے ملے گا اس ویزا کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ جیسے ہی یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے آئیما کے اندر اپنا اپائنمنٹ لینی ہے آپ کو ایزیلی اپائنمنٹ مل جائے گی اپائنمنٹ لینے کے بعد آپ نے جا کے اپنے ڈاکومنٹ شو کرنے یہی ڈاکومنٹ آپ نے وہاں پہ دکھانے اور سمپلی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اس پہ نورملی ان کے جو ہے وہ بائیومیٹرک ہو جاتے ہیں یا فنگر جس کو بولتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں آتا ایک جیڑ مہینے کے اندر ان کا کارڈ بھی ان کے جو ہے وہ ایڈریس پہ آ جاتا ہے آپ نے ایک ایڈریس اپنی شو کرنی ہے اپنا جنتہ شو کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں آپ نے تھوڑا ٹائم یہاں پہ سٹیک کرنا ہے آپ کا کارڈ آجائے آپ اس کے لئے کے آپ جا سکتے ہیں ملٹیپل انٹری یہ ویزا ہوگا اور جیسے آپ کا وہ فرسٹ کارڈ میں کنورٹ ہوگا جو ریزیڈنٹ کارڈ میں کنورٹ ہوگا وہ ریزیڈنٹ کارڈ آپ کا دو سال کے لئے ویلڈ ہوگا یہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو دو سال مل جائیں گے کہ آپ نے دو سال آپ نے آپ نے یہاں پہ لگا کہ اپنا کوئی بزنس یہاں پہ اس کے بیچ میں آپ نے اسٹیبل کرنا ہے اچھا آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جسٹ آنا ہے ہم نے پھر جو ہے وہ کارڈ لینا ہے اور پھر جو ہے وہ بزنس نہیں کرنا تو میں ان کو یہ سجیس نہیں کروں گا کہ وہ اس ویزا پہ نہیں ہے کیونکہ یہ ویزا جب رینیو ہوگا اس کا جو ریزیڈنٹ کارڈ ملے گا دو سال والا وہ جب رینیو ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے ڈیٹیل لیں آپ کا بزنس دیکھیں یا اور بھی آپ کے لئے کوئی چیز کریں اور پھر اگر آپ کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو آپ کے کارڈ میں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہے پرتگال کے اندر لاز دن با دن چینج ہو رہے ہیں تو آپ اس کا رسک نہیں لیں اگر کوئی اس طرح کا سوچ کے آ رہا ہے تو پھر وہ پیسیو انکم ویزا یا جو میں نے لاس ویڈیو میں ڈی سیون ویزا کے بارے میں بتایا تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں وہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا اس میں کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے اس میں آپ نے کوئی بزنس دو سال کا کوئی ٹائم ہوگا آپ نے اسٹیبل کرنا ہے دکھانا ہے لازمی نہیں ہے کوئی آپ کوئی ففٹی تھاؤزن کو رینیو کرا سکتے ہیں رینیو ہونے کے بعد وہی تین سال کا کارڈ آپ کو مل جائے گا جیسے ہی پانچ سال آپ پرتغال کے اندر لیگل اسٹیک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ پاسپورٹ کے لئے الیجیبل ہو جائیں گے آپ اپنا پاسپورٹ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کا جو پہلا ریزیڈنٹ کارڈ آئے گا ٹی آر سی کارڈ جس کو بولتے ہیں دو سال کے لئے اس پہ آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں فیملی ریونیفکیشن کے پروسس کے طور اس کے بینیفٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی سے وہی آپ کو سارے آلریڈی پتا ہوں گے آپ شنجن میں ٹریول کر سکتے ہیں آپ فری ہیلتھ کیر ان کا ایکسس کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کی تعلیم کر سکتے ہیں یہاں پہ بچے اگر آپ کے سیونٹین ایٹین یر سے کم ہیں تو پھر وہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں اسے اگر بڑے ہیں تو پھر وہ ڈیپینڈنٹ میں نہیں آئیں گے پھر آپ ان کو بلانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایشو آئے گا میں نے کچھ کیسز میں دیکھا ہے کہ ٹوئنٹی یرز تک بھی بچے لائٹس کے طرح کوئی کیس فائل کر کے وہ تھوڑا سا کرتے ہیں لیکن میں اس کو سجیسٹ نہیں کروں گا آپ سیونٹین یر سے کم ہی ایج والے بچوں کو اس میں کنسیڈر کیجئے گا وہ آپ کے ویزا پہ آپ کو ٹیکس بھی جو ہے وہ چھوٹ مل جاتی ہے بہت ساری اس میں بھی آپ اپنی ریسرچ کر کے تھوڑا سا اپنی ان کی ویب سائٹ جا کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہ آئی نان ہیبیچول ریزیرنٹ کا جو ایک ٹیکس کا ایک پروفارما بنا ہوا ہے اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو جا کے دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملیں گے لیکن ڈیفنیٹلی آپ کو اس میں ٹیکس میں بہت چھوٹ ملے گی اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا تو یہ ساری ڈیٹیل تھی ڈی ٹو ویزا کے بارے میں انٹرپرینیورشپ ویزا یا فریلانسنگ یا بزنس ویزا ہے بیسیکلی آپ نے بزنس ویزا ہی اس کو کنسیڈر کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے جو میں نے اماؤنٹ بتائیے وہ آپ نے شوک کرنی ہے اور آپ نے ایک بزنس ڈیبل کرنا جو لوگ اپنی کمپنی آل لیڈی یہ وہاں پہ کسی اور کنٹری میں ہے اس کی کوئی برانچ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں برانچ کھولنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ کمپنی آپ کی کوئی ٹرانسپورٹ کیا ہے کوئی ٹوریزم کیا ہے کوئی آپ کی کمپنی ریسٹرانٹ سے ریڈیٹڈ ہے یا کسی بھی چیز کیا ہے تو آپ اس کی برانچ کھول سکتے یا بلکل بلکل نیو بزنس نیو کمپنی بھی آپ کھول سکتے ہیں اچھا کور لیٹر جو آپ اس کا تھوڑا سا اچھے سے بنائیے گا ہو سکتا ہے اس میں آپ کا انٹریو بھی ہو تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوتی ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں اچھے طریقے سے کہ پورتگال وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے پورتگال کیوں چوز کیا تو آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ ایک تو ویدر بہت اچھا ہے اس کنٹری کا کومنلی لوگ یہی بات بتاتے ہیں کہ ویدر بہت اچھا ہے یہاں کا ٹورزم کنٹری ہے انگلیش سپیکنگ لوگ یہاں پہ کافی ہیں اور اس کے علاوہ فرینڈلی کنٹری ہے اور یہاں پہ آپ اپنا بزنس گرو ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کا بزنس یہاں سے اچھا گرو ہوگا کیونکہ ٹورزم ڈیپینڈنٹ ہے اور جو ہے وہ رائز کر رہا ہے بہت پورتگال ابھی جو ہے ریسن ٹائم میں پورتگال کافی اوپر آیا ہے ان چیزوں کو تو یہ ریزن بتا کے ویدر کا موسیلی لوگ یہاں پہ بتاتے ہیں چیزیں یہ چیزیں بتا کے آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اچھا وہ کرمنل ریکارڈ بھی آپ سے مانگیں گے کرمنل ریکارڈ آپ کو دینا بھی پڑے گا منسٹی آف فارن افیر سے جو بھی اٹیس کرا کے یا جیسے ابھی پاکستان سے وہ پوسٹائل بھی ہو گیا ہے تو وہ کرا کے آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ان کو پرمیشن دینی پڑیں گی تاکہ وہ آپ کا ریکارڈ چیک کر سکے وہ کامن ہے وہ ہر ویزا کے اندر آپ کی ایک ہوتی ہے کہ ہم آپ کا ریکارڈ چیک کریں گے تو وہ آپ کا نارمل ہے صاحب سے جو چیز میرے ذہن میں تھی ڈیٹیل تھی میں نے آپ کے ساتھ ساری وہ شیئر کر دی ہیں ویڈیو اب بہت لمبی ہو گئی ہے اور ڈیٹیل میں اس میں نہیں شیئر کر سکتا تو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور سوال کیجئے کمنٹ کیجئے اس ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو لوگ پرتگال آنا چاہتے ہیں ڈی ٹو ویزا ڈی سیون ویزا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت انفارمیٹیو ہے اگلی ویڈیوز میں میں ڈی ون ویزا کے ڈی ٹری ویزا کے بارے میں اور باقی جو ویزاز ہیں ان کے بارے میں کٹیگریز کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا اور اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سپورٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں جو انفارمیشن چاہیے آپ پوچھیں اور میری انفارمیشن میں جو ہوگا میں آپ سے اس کو ضرور شیئر کروں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں